وہ ذرا ویڈیو رک گئی تھی تو خیر یہاں پر میں نے کیا بتایا کہ ون ون ایٹ یونٹس آف آوٹپٹ جو ہم آوٹپٹ پہلا نکالا کر دیتے وہ آوٹپٹ ہمیں یہاں پر موجود مل چکی ہے ٹھیک ہے وہ آوٹپٹ ہمیں یہاں مل چکی تو ہم اس کو یہاں پر سی سٹار کے نام سے ون ون ایٹ کے نام سے ڈال دیں گے یہاں تک کلیر ہو گیا ٹھیک ہے اب جو فرق آتا ہے یہ آوٹپٹ تو آگے تمہارے پاس صحیح ہے اب جو فرق آتا ہے ٹھیک 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 ہر ٹھیک ہے 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 ٹ لوگ ہمیشہ پروڈکشن ہی میکسیمائز ہی رہا کرتے تھے وہاں ہم لوگ منیمائز کا نہیں پڑھا کرتے تھے بٹ اب ہمیں منیمائز کرنا ہے تو منیمائز کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا جو ایک نئی سٹریٹیجی ہے وہ یہ کرنی ہوگی کہ یہاں پر منیمائز کرنے کے لیے جب بھی آپ کے پاس اس طرح کا سوال آئے گا جس میں آپ کو بولیں گے کہ بھائی آپ نے منیمائز کرنا ہے what is this minimum cost یہاں تھا what is this level of output of maximize یہاں minimum cost کی بات ہو رہی ہے minimum cost میں آپ کے پاس یہاں پر یہ option ہوگا کہ آپ نے جو یہ والا function ہے اس کو آپ نے پہلے پہلے نہیں لکھنا اس function میں اس function میں آپ نے پہلے نہیں لکھنا پہلے آپ constant لکھو گے 50L4 کیوں یہ والا یہ والا 50L40 کیوں آپ نے یہاں لکھا ٹھیک ہے وہ 50L40 کیوں کو لکھنے کے بعد آپ نے پھر lambda کو multiply کر کے آپ نے یہ والا function جو ہے یہ یہ والا function آپ پھر یہاں لکھو گے اور minus جس طرح ہم last میں کر رہا تھا چاہے تھے 118 جو ہمارے پاس c ہے جس طرح ہم last 1000 کر رہا تھا اس لئے یہاں minus ہو جائے گا یہاں minus کو ہم level of output کو اس لئے کر رہے ہیں کہ یہاں پہ level of output جائے constant ہے یہ ہمیں اس سے ہمیں زیادہ produce کرنی نہیں ہے ایک ہمارا benchmark create ہو گیا ہے کہ ہمیں 118 units output create کرنے ہے اس کو create کرنے کے لئے ہمارے پاس cause کتنی minimize ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہاں پر اس کو lambda کے ساتھ ہی put کرتے ہیں as a constraint باقی جو value یہ والی ہوتی ہے وہ ہم یہاں پر put رہا جاتے ہیں صرف minimize بتا رہا ہوں میں یہ maximum اور minimize والے میں شرط دیکھ لو تکہ یہ confused نہ ہو ٹھیک ہے تو minimize والے میں یہ آ جائے گا اور آپ کا maximize والے میں آپ کا یہاں پر maximize والے میں آپ کا یہ یہاں پر آتا ہے لیکن minimum والے میں آپ کا constant والی value جو ہے وہ یہاں پر آتی ہے اور lambda کے ساتھ multiply ہوتا ہے q کی value اور minus امنیٹ آپ نے multiply کر جائے میں نے multiply کر کے بھی دکھا دیا بھائی lambda کا جواب اس سے multiply کر رہا ہے یہ value جائے گی plus minus minus آ گیا lambda سے multiply ہوگی ہے پھر same to same وہی کرنا جو ہم نے وہاں پر کر رہا تھا کہ ہم نے یہاں پر derivative لیا پہلے l کا لے لیا پھر k کا لے لیا پھر سامیشہ پہلے k کی لیا کرو پھر بعد میں l کا لیا کرو بچہ لو خیر کوئی نہیں آپ نے l کا لے لیا کیے کا لے لیا کوئی derivative دیکھو بالکل same to same ویسے ہی لیا ہے میں نے کہ l کا لے رہا ہوں تو l کے power نہیں ہے power 1 گئی l cancel وکے 50 آ گیا کہ وہ zero ہو گیا اس کے بعد یہ آگے آپ کے پاس یہ value